موسیقی کہا لیکن آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے جب میرے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا یا چار سال پہلے تب نہ آپ مجھے جانتے تھے نہ آپ کو جانتا تھا کیونکہ نہ ہم تمہیں جانے نہ تم ہمیں جانو مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہمدھم مل گیا جی ہاں آپ میرے ہمدھم بن گئے چکے ہو اور کیا کروں یار کچھ نیا کرنے کے چکر میں کئی بار بہت کچھ ایسا کر جاتا ہوں جو لوگ بتانے کیا کہ بولتے ہیں کل بھی کچھ ایسا کیا ہے لیکن آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کی خبر بتاتا ہوں پہلے خبر یہ ہے کہ cases جس کے تس ہیں اور ایک بات آپ کو میں پہلے بھی بول چکے ہیں انڈیا میں covid اب جا چکا ہے یہ pandemic سے endemic میں convert ہو چکا ہے یہ endemicity چلتی رہے گی اس city کے اندر یا ہر city کے اندر تھوڑا بہت cases آتے جاتے رہیں گے ایسا چلتا رہے گا کوئی severe cases نہیں آ رہے ہیں کوئی hypoxia کے patient نہیں آ رہے ہیں یہی سب سے اچھی بات ہے بیچ میں ایسا لگا تھا کہ شاید ایک نیا وارس جو ہے بی اے 0.5 7.75 کہ یہ patient تھوڑا sick ہو سکتے ہیں لیکن ایسا ابھی تک کوئی دیکھنے کو ملا نہیں پہلی چیز دوسری چیز کی ایک اور milestone انڈیا اچھیو کرنے جا رہا ہے آج تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا چلو پہلے بتاتا ہوں آج کے cases کتنے آئے ہیں 20,528 cases 1.43,000 اور 49 death ہوئی ہیں ان سب کو بتانے سے پہلے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ tips بتا کے جاؤں گا آج شگر کا ایک tip آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شگر بڑھتی ہے تو کیا sign آتے ہیں اچانک شگر اچانک جب بڑھ جائے اور آپ test نہیں کراتے ہو بہت زیادہ پیاس لگنا بہت زیادہ بھوک لگنا بہت زیادہ پشاب آنا بہت زیادہ weakness لگنا دھندلہ دکھائی دینا تھکاوٹ ہو جانا یہ سب سمٹم ہو سکتے ہیں کہ آپ کی شگر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اب تو ایک سمٹم اور ہے depression یہ بھی ایک سمٹم مانا گیا ہے high blood sugar کا تو چلیے جائیے اپنا blood sugar test کرائیے اگر بہت دنوں سے نہیں کرائے اور routine test بھی کراتے رہیے گا اگر آپ کو شگر نہیں بھی ہے تو سال بھر کے بعد کیونکہ covid کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ covid نے بہت ادھم مچایا ہے اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ covid ہونے کے بعد تین ہفتے تین مہینے تک آپ بہت زیادہ hectic exercise نہ کریں کیونکہ sudden cardiac death کی جتنی بھی معاملے سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے gym میں جا کے heavy exercise کری تو covid چاہا ہلکا ہوا یا فلکا ہوا چاہا روٹی ہوا یا تندور کی ہوا تو آپ تھوڑا سا دھیرے دھیرے اپنی exercise بیٹھائیے اور گھر میں بیٹھ کے yoga exercise جو بھی کرنی ہے ہلکی فلکی کریں ٹھیک ہے تو cases 49 death ہوئی ہیں daily positive rate 5.23 ہے weekly positive rate 4.55 ہے اور ہمارا جو recovery rate ہے وہ ہے 98.47 آگے کی خبر ہمارے وشیش سماداتہ ڈاکٹر نم نیت کالا کی جگے نم نیت کالا چھپرا سے بتائیں گے ہر ہوا لوگ ان کو نم نیت کالا کا سپریم نمسکار مہاراسترہ میں 2382 کے لے کیڑلا 2800 کناٹکا 1300 تمیلانڈو 2300 آندھرا 536 UP میں 411 cases ہمارے بگل میں UP بیہار کے تو کئیسے بڑھے گئے West Bengal 2839 Bengal میں ابھی پیک آنا باقی ہے ڈلی ڈلی 490 اور ڈلی کا positive rate 3.48% ڈلی کی بس کہاں جائے گی ڈلی کے بعد آج بیہار جائے گی جی ہاں بیہار ڈلی 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 آندھرا 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 ڈلی 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 तो چلو یہ تھا پورے دیش کا حال اور آتا ہوں کچھ اور خبروں کی اور سب سب بڑا مائل سٹون جو انڈیا اب اچیو کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے صرف ایک بات بولوں گا ہے پری چہاں کی ریت صدا ہے پری چہاں کی ریت صدا میں کیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں انڈیا قریب قریب جب تک میں شاید بول رہوں گا تب تک دو ہزار کروڑ دو سو کروڑ کا آکھڑا انڈیا پار کر چکا ہوگا ویکسینیشن کے معاملے میں اور انڈیا سیکنڈ کنٹری ہوگا جو یہ کرے گا دو بلین ویکسینیشن انڈیا اچھیو کر لے گا ابھی تک 199.98 کروڑ ویکسین لگ چکے تھے یہ کل یہ خبر ہے تو اب تک مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ نیوز جب تک میرا شاید ویڈیو سامنے آگا تب تک دو سو کروڑ کا آکھڑا بھارت حاصل کر لے گا تو چاڑو اچھی بات ہے اب کچھ اور خبر چائنہ میں 691 کرسز آئے ہیں اس کی ماغہ ناگی ساگا کیا کروں یار موہ سے گالی ہی نکلتی ہے اچھا ایک اور خبر آ رہی ہے پی ای میل کے جو لیڈر ہیں پاکستانے مریم نواز آئے ہائے اتنی خوبصورت لیڈی کو بھی کیسے کوویڈ ہو گیا کوویڈ پاسی ہو گیا پہن ساڈی تو اسے چنتہ نہ کرو جی مریم جی اسی آئے گیا تو اڈے نال کچھ نہیں ہوئے گا تو انہوں مریم نواز ٹھیک ہے تو مریم جی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ مریم جی جلدی ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں اور بچوں میں ایک چیز نوٹ کی گئی کہ پینڈمک کے دوران کوئی کام تو کسی کو تھا نہیں لڑنے اور جھگڑنے اور کھانے کے علاوہ اور سونے کے علاوہ اور اس ٹائم پہ سب سے اگر فائدہ کسی کو ہوا ہے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کا ہوا جہاں پہ ویب سیریز لوگوں نے دیکھنی شروع کری فلم انڈسٹری کو بہت گھاٹا ہوا کیونکہ لوگوں کو اوٹی ٹی کے عادت پڑ گی لیکن بچوں کو عادت پڑ گی بہت زیادہ فون کی بہت زیادہ سکرین ٹائم بڑھ گیا بچوں میں اور بچوں کے اوپر اس کے اثر پڑ رہا ہے ان کے مانسک اثر پڑ رہا ہے فیزیکلی بھی جب بچے زیادہ تر فون میں لگے رہیں گے لیپ ٹوپ پہ لگے رہیں گے ٹی وی پہ لگے رہیں گے تو نیچلی ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا شگر ہائپرٹینشن یہ بیماریاں اور ساتھ میں برین سے ریلٹیڈی ڈیس آرڈر یہ سب چیزیں بڑھیں گی بچوں کے اندر تو یہ اچھا نہیں ہے سکرین ٹائم جتنا کم سے کم رہے بچوں میں اتنا اچھا ہے اس کے پر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ بہت ہی جولند مدہ ہے اور ایک اور سٹڈی ہوئی ہے جہاں پہ بتائے گے کہ ڈائٹ سے آپ وومن میں اسپیشلی عورتوں میں آدمیوں کو پتہ نہیں وومن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ اپنی ڈائٹ کچھ امپروو کریں تو آپ بیماریوں کو روک سکتے ہیں بیماریوں کا ریٹ کم کر سکتے ہیں اسپیشلی اگر آپ کلر فل بہت کلر فل ویجیٹیبل کلر فل تو یہ کھانا شروع کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بیماریاں آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اور سپین میں چوراسی لوگوں کی ڈائٹ ہو گئی ہے پہلے تین دن کے اندر ہیٹ ویو آنے کی وجہ سے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں تو چالیس کے ہمارے ہیں تو پنتالی پچاس پہ بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کو نہیں آدھاتا ہے وہاں پہ 40 ڈگری ٹیمپریچر بہت بڑی بات ہے اسپین میں ہونا اور ایک طرح سے کل ایک نیوز آ رہی تھی کیا یہ پڑھلے کی شروعات ہے کیا یہ جو ریوارمنگ ہو رہی ہے یہ ویسے تو اچھی بات کہیں سے بھی نہیں ہے آپ بھی دیکھ رہے کہ موسم اتنا الٹا پلٹا ہو چکا ہے جس کا پریڈکشن کر پانا ہی مشکل ہے ہماری تو زندگی چلی گئی لیکن آگے آنے والی نسلوں کے لئے پرولم نہ ہو اسی لئے بھائی انسان کو انسان بن کے رہنا پڑے گا بہت زیادہ کمرشل ہونے کے چکر میں بہت زیادہ پیڑ کاٹنے کے چکر میں بہت زیادہ اتھل پتل مچانے کے چکر میں یہ سب ہو رہا ہے چلو میرا بھاشن کوئی زیادہ نہیں ہو گیا پریہ ورن منتری بنا دینا چاہیے مجھے پریہ ورن ایک اور خبر ہے ہسٹریکٹویں اور اوفریکٹویں جب لیڈیز میں یوٹرس نکال دیا جاتا ہے اور اورووری بھی نکال دیا جاتا ہے تو یہ دیکھا کہ ان لوگوں میں ہارٹ کی پرولم ہونے کے چانسز جیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا تو کیا کریں اب مجبوری ہوتی ہے کئی بار نکالنا لیکن جہاں پہ مجبوری نہیں ہے کوشش کریں جتنا بچا کے رکھ سکتے ہیں چلتے ہیں میں شگر کے پیشنٹ کے لئے ٹپس بتا رہا تھا اور ایک چیز اور جو پوسٹ کووڈ ایکسرسائز کی کتنی ایکسرسائز کرنی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے دو لائنیں بولوں گا کہ دیکھو سدھار شکلا کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد کئی ہمارے جو تھے مسٹر جو کے کے سنگر کی ڈیتھ ہوئی تو کئی نہ کہ ہارٹ اٹیک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب پہلے سے اب کچھ لوگ اس میں ویکسینیشن کا ہاتھ مانتے ہیں کچھ لوگ کووڈ کا ہاتھ مانتے ہیں کسی کا بھی ہاتھ کیوں نہ ہو میں صرف اتنے ہی بولوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو سال میں اور اگر آپ ہائی رسک فیکٹر آپ میں ہیں تو اس میں سیٹی کرونری انجیوگرابی سے اچھا ٹیسٹ کوئی بھی نہیں ہے پانچ سال میں ایک بار کرا کے دیکھ لیں اگر آپ کی عمر چالی سال سے اوپر ہے اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ہیلت رسک فیکٹر جڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ اپنی ہیلت سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ نے ہیلت کو امپورٹنس نہیں دی تو آپ کے لئے سب بیکار ہے تو میرا باشا کچھ جالا ہو گیا ہے میں اسی کے ساتھ کیونکہ میں نے بولا تھا آج سے تین چار سال پہلے نہ آپ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ جانتا تھا لیکن اب یہ دوستی ہو چکی آپ لوگوں کے ساتھ نہ آپ میرے بینہ رہ پاتے ہو جرور آئے سوپہ نہ میں رہ پاتا ہوں اس لئے بولوں گا ہستے ہستے کٹ جائیں رستے زندگی یوں ہی چلتی رہے خوشی ملے یا گم بدلیں گے نہ ہم چاہے دنیا بدلتی رہے ہستے ہستے کٹ جائیں رستے ہستے ہستے کٹ جائیں گے رستے زندگی چلتی رہے گی مقام مل جائے گا آج نہیں تو کل کووڈ جا چکا ہے میں یہ کب سے بول رہا ہوں یہ چھٹ پٹ گٹنا ہے چھٹ پٹ variant آتے رہیں گے لیکن زندگی رکھتی نہیں ہے and show must go on اور آپ کو جب آپ یہ بولتا کہ آپ